وَحِلَّا لَكُمْ لَيْلَةَ السَّيَامِ اِنسَ فَسُ الْا نِسَاءِكُمْ اب یہ ہے احکام کی آیت بڑی طویل ہے کیونکہ یہود کے ہاں شریعت میں روزہ شروع ہو جاتا تھا شام کو ہی اور رات بھی روزے میں شامل تھی تو تعلق زنو شو بھی نہیں ہو سکتا اور کوئی سہری وحری کا تصور نہیں تھا جیسے ہی سوئے رات شروع روزہ شروع اب اگلے دن تک غروب آفتاب تک روزہ رہے گا ہمارے ہاں روزے میں نرمی کی گئی ہے ایک تو یہ کہ رات کو اس سے خارج کر دیا روزہ دن کا ہے اور رات کے وقت تعلق زنو شو بھی ہے کھانا پینا بھی ہے جو پابندیاں روزے کی ہیں وہ سم اٹ گئی لیکن ہوئی رہا تھا کہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید وہی جو احکام ہیں یہود کے ہاں شاید وہی ہمارے ہاں بھی ہیں اس لیے وہ ایسا بھی ہوتا تھا اپنے جذبات میں بیویوں سے مقاربت کرتے تھے لیکن دل میں سمجھتے تھے کہ ہم نے غلط کام کیا ہے یہاں اب ان کو اتمنال دلائے جارہا کہ نہیں اُحِلَّ لَكُمْ لَحْلَةَ السَّيَامِ الرَّفَسُ عَلَىٰ جِسَاءَكُمْ حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا هُنَّ لِبَاسُنْ لَكُمْ وَانْتُمْ لِبَاسُنْ لَهُنَّ وہ پوشاک ہے تمہارے لیے تم پوشاک ہو ان کے لیے بڑا بلیق کنایا ہے یہ جیسے لباس میں اور جسم میں کوئی پردہ نہیں ہے لباس ہی تو پردہ ہے لباس میں اور جسم میں تو کوئی پردہ نہیں ایسے ہی بیوی میں اور شوہر میں کوئی پردہ نہیں ہے هُنَّ لِبَاسُنْ لَكُمْ وَانْتُمْ لِبَاسُنْ لَهُنَّ ویسے بھی انسان کے اخلاق کی حفاظت کرنے والی مرد کے اخلاق کی حفاظت کرنے والی بیوی ہے بیوی کے اخلاق کی حفاظت کرنے والا مرد ہے نئے وہ مجھے اقبال کا شیر یاد آ رہا تھا تعلیم نئی ہو کے پرانی نسوانیت زن کا نگہبا ہے فقط مرد نئے پردہ نئے تعلیم نئی ہو کے پرانی نسوانیت زن کا نگہبا ہے فقط مرد بہرحال ایک دونوں کے لیے وہ ایک ضرورت بھی ہیں ان کی پردہ پوشی بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کی اور اس طریقے سے لباس کی جو ہے اس میں کنایا کیا گیا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم اللہ کی علم میں ہے کہ تم اپنے آپ کے ساتھ خیانت کر رہے تھے ایک کام کر رہے تھے جو گناہ نہیں ہے لیکن تم سمجھتے تھے گناہ ہے تو اپنے آپ سے خیانت ہوئی کہ نہیں اصل میں گناہ نہیں تھا لیکن تمہارے علم میں نہیں تھا لیکن تم یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ یہ ممنوع ہے اس کا ارتکاب کر رہے تھے علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم تو اللہ نے تم پر نظر رحمت فرمائی وعفا عنکم اور مخش دیا معاف کر دیا جو بھی خطائے ہو گئی ہیں اس سب کے سب معاف سمجھو فَلَعَنَ بَعْشَرُوْهُنَّا اب ان کے ساتھ جو بھی تعلقِ ذنوشہ ہے وہ قائم کرو وَابْتَغُوْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ اور تلاش کرو حاصل کرو جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے کیا لکھ دیا ہے ایک تو اولاد تعلقِ ذنوشوں میں اور ایک سکون ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے لِتَسْقُنُوا إِلَيْهَا قرآنِ مجید میں یہ الفاظ آئے ایک تسکین ہے سکون ہے آساب کا تلاؤ جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے اس کے اندر ایک سکون کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور یہی اس میں حکمت ہے کہ حضور اپنے ہر سفر میں ایک زوجہ محترمہ کو ضرور ساتھ رکھتے تھے یہ دیا کہ قائد کو سپہ سادار کو کسی بڑے بڑی ایسی یعنی پریشان کو صورتحال میں فیصلے کرنے پڑتے ہیں جذبات پر دباہ ہوتا ہے اور آساب پر دباہ ہوتا ہے تو ساتھ اگر کوئی اہلیہ بھی موجود ہو تو اس میں اور اس کے بہترین مواقع صیرت میں آئے ہیں وہ پھر کسی وقت میں بیان کروں گا وَبْتَغُوا مَا قَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَقُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَاجْرِ اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاری فضر کی سیاہ دھاری سے یعنی پاہ پھٹنے کے لیے استعارہ ہے سفیدہ نمائے ہوتا ہے لکیر کی طرح پاہ پھٹ گئی اس وقت تک کھانے پینے کی چھوٹ ہے سہری آپ کر سکتے ہیں بلکہ کلو وشربو کھاؤ اور پیو اور اس کی حدیث میں تعقید آئی ہے اور یہ بھی فرمایا ہمارے اور یہود کے روزے کے مابین سہری جو ہے وہ فرق ہے تسہروا فَإِنَّ فِسْ سَحُورِ بَرَكَةَ سہری ضرور کیا کرو اس لیے کہ سہری میں برکت ہے سُمَّاتِن مُسْسِيَامَ اِلَى اللَّهِل پھر رات تک روزے کو پورا کرو اب رات تک میں اکثر فقہہ کے نزدی غروبِ آفتاب مراد ہے اہلِ تشیعہ اس سے درہ آگے جاتے ہیں کہ رات کا نفس آیا ہے تو درہ اور غروبِ آفتاب پر چند منٹ گدر جائے لیکن ہمارے اہلِ سنت کے ہاں غروبِ آفتاب جو ہے وہی گویا کہ یہ اس کی غایت ہے وَلَا تُبْعَشِرُوْهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ لیکن یہ ریاض جو تمہیں دی جا رہی ہے اس میں ایک استثناء ہے جب تم متقف ہو مسجدوں میں تو پھر اپنی بیویوں سے کوئی تعلق قائم نہ کرو وَلَا تُبْعَشِرُوْهُنَّ مَتْ ان سے مباشرت کرو وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ جبکہ تم مسجدوں میں اعتقاف میں ہو آخری عشرے میں جو اعتقاف ہوتا ہے تِلْقَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا یہ اللہ کی حدود ہے ان کے قریب مت جاؤ بعض جگہ بناتا ہے فَلَا تَعْتَدُوْهَا ان حدود کو عبور نہ کرو ان سے تجاوز نہ کرو دور رہو آخری حد تک چلے جاؤگے تو اندیشہ ہے کہ کہیں اس حد کو کروس نہ کر جاؤ فَلَا تَقْرَبُوْهَا اللہ کے حدود سے ذرا ایک سیف ڈسٹنس کے اوپر رہنا ضروری ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے اپنی نشانیاں لوگوں کے لئے لَا لَهُمْ يَتَّقُونَ تاکہ وہ تقویٰ کی روش اختیار کر سکے بچ سکے اب وہ لکمس ٹیسٹ والی آیت آگئی تقویٰ کا ٹیسٹ کیا ہے روزہ اس لئے فرض کیا کہ تقویٰ پیدا ہو جائے یہ سارے احکام تمہیں دیے جا رہے ہیں تاکہ تمہیں تقویٰ پیدا ہو جائے ٹیسٹ کیا ہے تقویٰ کا ڈیٹمر ٹیسٹ اقلِ حلال یہ نہیں ہے کوئی نیکی نہیں ہے وَلَا تَعْقُلُوْ أَمْوَا لَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل اپنے مال آپس میں باطل تروقوں سے ہڑپ نہ کرو وَتُدْلُوْ بِهَا إِلَى الْحُکَّامِ اور اپنے مال کو ذریعہ نہ بناو حکام تک پہنچنے کا لِتَعْقُلُوْ فَرِيقَ مِنَوَالِ النَّاسِ بِالِسُمْ تاکہ تم لوگوں کے مال کو ہڑپ کر سکو گناہ کے ساتھ وَانْتُمْ تَعْلَبُونَ اور تمہوں اس کو جانتے بوشتے کر رہے ہو جو شخص اس میعار سے تو اس سے باز آ گیا وہ ہے متقی یہ لِسٹ مر تیسٹ ہے ورنہ نمازوں کی تعداد روزوں کی تعداد اور حرام کھانا تو تقویٰ نہیں یہ مہران ہوتا ہوں کہ اب اس پر کبھی غور نہیں کیا ہے لوگوں نے کہ یہ آیت کہاں سے آگے درمیان میں روزے کے حکام اور اس کے بعد قتال کے حکام بھی شروع ہوں گے حج کے حکام شروع ہوں گے یہ بیچ میں آئے واقعہ یہ ہے کہ جیسے روزے کی حکمت کا رکھتا ہے وروج کیا ہے روح انسانی میں ایک طلب پیدا ہو جائے تقرم اللہ کی اسی طرح احکام سوم میں جو کلائمکس ہے وہ یہ ہے اے نبی آپ سے پوچھ رہے ہیں چاند کی گھٹی بڑھتی صورتوں کے بارے میں کہہ دیجئے یہ لوگوں کے لئے ایک اوقات کا تعیم ہے کلینڈر ہے اور حج کے لئے اب جیسے آپ کو معلوم ہے کہ یہ اللہ تعالی نے کلینڈر لٹکا دیا ہے معلوم ہو گیا یہ چاند پہلی تاریخ ہو گئی کچھ دنوں کے بعد آپ نے دیکھا معلوم ہوتا ہے کہ اب ایک ہفتہ گزر گیا ہے آدھا چاند ہو گیا ہے دو ہفتے ہو گئے پورا چاند ہو گیا ہے انہیں گھٹنا شروع کیا تو یہ گویا کہ لوگوں کے لئے اوقاتِ کار کی تعیم کے لئے اور خاص طور پر سب سے اہمش ہے حج اور یہ نوٹ کیجئے سوم کے بعد حج اور حج کے ساتھ قتال حج وہ عبادت ہے تو ایک خاص جگہ پر ہو سکتی ہے نماز ہر جگہ ہو سکتی ہے روزہ ہر جگہ ہو سکتا عبادت اور ہر جگہ ہو سکتی ہے اور زکاة ہر جگہ دی جا سکتا حج تو وہ ہی ہوگا اور وہ تھا اس وقت زیر تسلط مشرقین کے اور مشرقین کے تسلط سے نکالنے کے لئے قتال لازم تھا اس قتال کے لئے سبر پہلے پیدا ہونا ضروری ہے جو گھوڑوں کو روزہ رکھواتے تھے پہلے خود روزہ رکھو یہ ترتیب ہے ربط ہے سوم کے حکام فورا الحج اور قتال کے حکام اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کی پشت پر سے داخل ہو بلکہ نیکی تو اس کی ہے جس میں تقویٰ ہے یہ اصل میں ان کے ہاں ایک رواج تھا کیونکہ حج تو ہو رہا تھا یہاں میں جاہلیت میں بھی اس کے مناسق کی بگڑی ہوئی شکلیں بھی موجود تھی کچھ ترمیمیں انہوں نے کر دی تھی یہ حج تو تھا ان کا وہ یہ کرتے تھے جب گھر سے مکہ سے نکل گئے احرام باندھ کر اب اگر اسی ضرورت سے گھر واپس جانا اپن گیا تو سمجھتے تھے کہ احرام باندھ کر نکل آئے ہیں اب دروازے سے تو نہیں جا سکتے گزیں گے کڑی پیچھے سے کئی اوپر سے پاندھ کر دیوار آئیں گے اور اسے سمجھتے تھے بہت تقویٰ ہے فرمائیے کوئی نیکی کی بات نہیں یہ سرے سے نیکی نہیں ولہ حسر بر ہو یہ ہرگز نیکی نہیں ہے انتات البیوتہ بن ظہورہا کہ تم گھروں میں داخل ہو ان کے پچھوارے سے ولیکن البرہ من اتقا اب یہاں اس پوری آیت کو ذہن میں رکھ لیجئے آیت البر کے آخیر میں لفتا وَوْلَائِكَهُمُ الْمُتَّقُونَ ولیکن البرہ من اتقا گویا کہ وہ پورا تصور جو ہے یہاں پر جو آیا بر میں آ چکا ہے اس کو اس لفظ کے حوالے سے اس پورے تصور کو پھر آپ کے ذہن میں تعدہ کر دیا وَعْتُ الْمُیُوتَ مِنْ اَوْوَابِهَا گھروں میں داخل ہو ان کے تروازوں سے وَاتَّقُ اللَّهَ لَا لَكُمْ تُفْلِحُونَ اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو تاکہ تم فلا پاؤ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ لیجئے قتال آگیا اب یہ تیسری کڑی آگئی نا ایک لڑی عبادات کی ایک لڑی معاملات کی ایک لڑی انفاق کی ایک لڑی قتال کی یہ چوتھی کڑی ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُوا قتال کرو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے قتال کر رہے ہیں وَلَا تَعْتَدُوا لیکن حد سے تجاوز نہ کرو اِنَّ اللَّهَ لَا يُحْبُ الْمُعْتَدِينَ اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا وَاَقْتَلُوا هُمْ حَيْسُ سَقِّفْتُبُوْهُمْ انہیں قتل کرو جہاں بھی پاؤ وَاَخْرِجُوْهُمْ مِنْ حَيْسُ اَخْرَجُوْكُمْ اور نکالے انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے مہاجرین کہاں سے نکالے گئے تھے مکہ سے محمد رسول اللہ پر وہاں پر حیات تنگ کر دی گئی تھی کافی آئے تنگ کر دیا گیا تھا تب ہی تو آپ نے حجرت کی نکالے انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے وَالْفِتْنَةُ وَشَدُّ مِنْ الْقَتِي اور یہ خیال نہ رہے کہ قتل اور خون ریزی جو ہے تو بری بات ہے فتنہ اس سے بھی زیادہ بری بات ہے فتنہ کیا ہے ایسے حالات جن میں کہ انسان اللہ خدا واحد کی بندگی نہ کر سکے اسے غلط کاموں پر مجبور کیا جائے حرام خوری پر مجبور ہو گیا ہو یہ سارے حالات فتنہ ہیں تو قتل اور خون ریزی اتنی بری شہنیت اتنی فتنہ وَالْفِتْنَةُ وَشَدُّ مِنْ الْقَتْلِ وَلَا تُقْعَتِلُوْهُمْ إِنَّ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوْكُمْ فِي ہاں مسجد حرام وہ چونکہ اسے تو امن کی جگہ بنا دیا گیا ہے ان سے جنگ مت کرو مسجد حرام کے پاس جو بھی حرم کا علاقہ ہے حَتَّى يُقَاتِلُوْكُمْ یہاں تک کہ وہ سب تم سے قتال کریں اس میں فَإِنْ قَاتَلُوْكُمْ پھر اگر وہ تم سے قتال کرتے جنگ کرتے ہیں فَقْتُلُوْكُمْ تو قَتْلُ کرو انہیں قَزَالِكَ جَزَاؤُ الْقَافِرِينَ یہی بدلہ ہے کافروں کا وَفَإِنِ انْتَهَوْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ اگر وہ بعد آ جائے تو اللہ غفور اور رحیم ہے وَقَاتِلُوْهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ اب جب یہ جنگ کا برحلہ شروع ہو گیا ہے دعوت محمدی کے سلسلے میں صلی اللہ علیہ وسلم تو مسلمانوں جان لو ایک دور تھا بارہ تیرہ برس تک تمہیں حکم تھا کفو اے دیئے کو مارے کھاؤ فاتنہ اٹھاؤ اب یہ نیا دور آ گیا ہے تمہاری دعوت و تحریک جو ہے وہ نئے دور میں داخل ہو گئی ہے اب جب تمہاری تلواری نیام سے باہر آ گئی ہیں اب یہ نیام میں نہ جائیں جب تک کہ فتنہ بالکل ختم نہ ہو جائے اور دین اللہ ہی کے لیے ہو جائے اللہ کا دین قائم ہو جائے یہ آیت دوبارہ آئے گی اور زیادہ نکھری ہوئی شان کے ساتھ سورہ انفال میں وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ قُلُّهُ لِلَّهِ دین کل کا کل جز نہیں دین کی بالہ دستی پوری انسانی زندگی پر انفرادی بھی اجتماعی بھی اور اجتماعی کے بھی سارے پہلو پولیٹیک و سوشو ایکنومک سسٹم ٹوٹللی وہ اللہ کے احکام کے تابع ہو وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْ فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ پھر اگر وہ باز آ جائے صلاح چاہے تو ٹھیک ہے پھر ظالموں کے اوپر جو ہے سوائے ظالموں کے کسی پر زیادتی جائز نہیں اَشَّارُ الْحَرَامُ وَبِشَّاتِ الْحَرَامُ غروت مالا مہینہ بدلہ ہے غروت مالے مہینے کا وَالْحُرُمَاتُ وَقِسَاسُ اور غرُمَات کے اندر بھی بدلہ ہے فَمَنِ اَتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاتَدُوا عَلَيْهِ بِبِسْلِمَ اَتَدَىٰ عَلَيْكُمْ تو جو کوئی بھی تم پر زیادتی کرتا ہے دست درازی کرتا ہے تو تم بھی اس کے خلاف کارنوائی کرو اقدام کرو جیسے کہ اس نے تم پر زیادتی کی وَتَّقُ اللَّهُ اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَالْمُتَّقِينَ اور یہ جان لو کہ چھوٹی سی آئی ہے ختال کے ذرا زیادہ بڑی کڑی آگئی ہے اور یہ چھوٹی سی کڑی آ رہی ہے ختال کے لیے لازم ہے انفاق بھی جنگ کیسے ہوگی اگر فوج کے لیے ساتھ و سامان نہ ہو رسد کا اتمام نہ ہو ہتیار نہ ہو سواریاں نہ ہو کیسے ہوگی جنگ وَعَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِعَدِكُمِ لَتَّحْلُكَ خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور مت ڈالو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں یعنی اللہ کا دین اس وقت اسے احتیاج ہے وہ پیسہ چاہتا ہے جیسے حضور نے تبوک کے موقع پر عام اپیل کی اور آپ اپنے مال کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں تو گویا کہ آپ نے اپنے آپ کو ہلاکت میں خود ڈال دیا یہ انفاق ہے جہاد بالمال وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِعَدِكُمِ لَتَّحْلُكَ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اور احسان کی روش اختیار کرو دین کے اندر بھی خوبصورتی پیدا کرو دین میں بہتر سے بہتر مقام حاصل کرنے کی کوئش کرو ہمارا معاملہ کیا دنیا میں آگے سے آگے اور دین میں پیچھے سے پیچھے دین میں یہ دیکھیں گے اس سے کم پر گزارا ہو سکتا ہو کوئی اور شئے ہو کہ جس میں اس سے کم سے بھی بات پوری ہو جائے دین میں یہ ہوگا اور دنیا میں آگے سے آگے ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں تو اگر یہ جستجو دین دنیا میں ہے اس سے بڑھ کر دین میں ہونی چاہیے فَسْتَبِقُوا خَيْرَاتِ نیکیوں میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کرو وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِعَدِيكُمِ الَّتْتَحْلُكَ وَأَحْسِنُ اور احسان کی نمیشہ اختیار کرو اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ یقِنًا اللَّهَ تعالی محسنین کو ان لوگوں کو کہ جو درجہ احسان پر فائز ہو جائیں محبت کرتا ہے انہیں پسند کرتا ہے یہ حدیث جبرائیل اگر ذہن میں ہو تو تین درجے ہیں جیسے میں نے آج بتایا آپ کو وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِسُونَ تین درجے دوسرے ہیں اسلام، ایمان، احسان اخبرنی عنی الاسلام اخبرنی عنی الائمان اخبرنی عنی الاحسان احسان کیا ہے ان تابد اللہ کانک تراہو فَاِلَن تَكُون تراہو فَاِنَّهُ يَرَاكَ یہ سارے کام جو دین کے لیے کیا جا رہے ہیں عبادت ہے، جہاد ہے، قتال ہے ایسی کیفیت میں ایسے اخلاص کے ساتھ گویا کہ تم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو کم سے کم یہ کیفیت تو تمہاری ہو جائے کہ تمہیں مستاظر رہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے یہ احسان ہے عام طور پر اس کا ترجمہ اس انداد میں نہیں کیا گیا اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے ویسے یہ مضمون کھل کر آئے گا سورہ مائدہ میں اللہ تعالی محسنین کو پسند کرتا ہے وَعَطِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اور حج اور عمرہ مکمل کرو اللہ کے لیے جو عمرے کے لیے احرام تو بانگ لیا جائے گا مدینے سے سات میل بار نکل کریں حج مکمل تو ہوگا جب تواف بھی ہوگا وقوف عرفہ بھی ہوگا سارے اس کے جو بھی مناسق ادا کیے جائیں گے لیکن یہ کہ جو شخص بھی نیت کر لے حد کی یا عمرے کی تو پھر اسے مناسب کو مکمل کرنا چاہیے کوئی کبھی نہ رہے فَإِنْ اُحْسِرْتُمْ اگر تمہیں گھیر لیا جائے روک دیا جائے جیسے کہ سنچھے میں ہو گیا صلحہ حدیبیہ کرنی پڑی مجھنے کینے مکہ آڑ گئے نہیں داخل ہونے دیں گے اگر تمہارا گھیراؤ ہو جائے فَمَسْتَيْسْرَ مِنِ الْحَادِشْ تو جو بھی تم قربانی پیش کر سکو پیش کر دو جا سکتے یہیں ہمیں احرام کھولنا پڑ رہا ہے تو دمِ احصار یہ خون جو جانور اللہ کے نام پر ہم دے رہے ہیں اس کی ایک طرح کا کفارہ ہے وَلَا تَحْلِقُوا رَوُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغُوا الْحَدْ يُمَحِلَّةِ اور اپنے سر اس وقت تک نہ موڑو جب تک کہ وہ حدی کا جانور جو ہے وہ محل تک یعنی جو بیت الماہ جہاں پر جا کر زمان ہونا وہاں پہنچ نہ جائے جانور تو آپ نے بھائی دیئے اور وہ رکاوٹ نہیں ڈالیں گے اس لئے کہ ان کا گوشت تو ان کو کھانے کو ملے گا لہذا جانور لے کے لئے اندادہ کر لو کہ اب اتنا وقت گزر گیا ہے کہ وہ حدی قربانی کا جانور جو ہے وہ پہنچ گیا ہوگا وہ وہاں پر اس کی اپنے مقام پر پہنچ گیا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا عَوْ بِهِ عَظَمْ مِنْ رَاسِ تو جو کوئی بھی تم میں سے ہو بیمار یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو کوئی زخم ہو اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ حجامت کرانی ضروری ہو جائے بالکارٹ میں ضروری ہو جائے فَفِدْيَةٌ مِنْ سِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكْ تو پھر فدیہ دینا پڑے گا اگر اس حدی کے جانور کے کعبے تک پہنچنے سے پہلے پہلے تمہیں اپنے بالکارٹ میں پڑے حجامت کرانی پڑی تو فدیہ ہوگا یہ جو ہے دمِ جنایت کہلاتا ہے یعنی ایک جو کمی رہ گئی ہے اس کی تلافی کے لیے وہ سیام بھی ہے روزہ روزہ تین دن کے اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكْ یا پھر یہ ہے کہ کوئی قربانی ہے ایک جانور قربان کیا جائے دمِ جنایت اس کو کہتے ہیں یا صدقہ کیا جائے چھے افراد کو کھانا کھلایا جائے فَإِذَا مِنْ تُم پھر جب تمہیں امن حاصل ہو اور تم سیدھے جا سکتے ہو بیت اللہ پہنچ رکھتے ہو فَمَنْ تَبَتْتَعَ بِالْعُمْرَةِ الْحَجْ فَمَسْتَعِسْرَ بِالْحَجْ تو جو کوئی بھی فائدہ اٹھائے عمرے سے حج سے قبل فَمَسْتَعِسْرَ بِالْحَجْ تو وہ ایک اور قربانی پیش کریں جو بھی اسے بیسر ہو اب یہ سمجھ لیجئے کہ حضور کی بیسلتے پہلے عرب میں رواد یہ تھا کہ ایک سفر میں حج بھی کرنا عمرہ بھی کرنا ان کے نزدیک حراب تھا یہ توہین تھی کعوے کی حج کے لیے تین مہینے شموال ذی قادہ ذی الحج اور نجم کا مہینہ ان کے ہاتھ ہے تھا عمرے کے لیے عمرے کے لیے علیدہ سفر کرو لیکن شریعت محمدی میں جو آسانیہ کی گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک شخص تھا چکر اس ملت کو پھیلنا تھا بہت طویل علاقے پر لوگوں کے لیے سفر آسان تو نہیں تھا تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ جائیں اور عمرہ بھی کر لیں حج بھی کر لیں ایک شکل یہ ہے کہ عمرہ کیا احرام کھول دیا اور پھر حج کا وقت آیا آٹھویں زلحج کو تو پھر احرام باد وہ حج کا احرام ہو گیا اسے کہتے ہیں تمتوں ایک یہ ہے کہ حج کے لیے احرام بادا تھا جاتے ہی عمرہ بھی کر لیا لیکن احرام کھولا نہیں اسی احرام میں جاری رکھ کر اسے اور اسی میں حج بھی کر لیا یہ قرآن کہلاتا ہے جمع کر لیا ایک ہی احرام میں عمرہ کو بھی اور حج کو بھی ایک افراد کہلاتا ہے بس ایک کے لیے صرف حج کا معاملہ شروع سے تو یہاں تمتوں کی جو ہمیں اجادت دی گئی ہے اس کے لیے اسے دم شکر کہتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ یہ شکرانہ ہے کہ ہم ایک غربانی دیں لیکن امام شافع کے نزدیک یہ بھی دم جنایت ہے یہ بھی جمع ہے چنانچہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ قربانی جو دی جاتی ہے اس کا گوشت قربانی دینے والا بھی کھا سکتا ہے ایک تہائی کے درجے میں لیکن امام شاید یہ کے نزدیک نہیں ہے یہ ایک صدقے کے اور اس کے دم جنایت کے قریب کی شئے ہے اس کا گوشت جو ہے قربانی دینے والا خود نہیں کھا سکتا فَمَنْ لَمْ يَجِدْ اب اگر کسی کے پاس نہیں ہے یہ حدیعہ پیش کرنے کو فَسِيَامُ سَلَاسَتِ اَيَامٍ فِي الْحَجْ تو اب اس پر لازم ہے کہ حج میں تین روضے رکھے ساتھویں آٹھویں اور ننی ذلحت کو روضہ رکھے این ایام حج میں دسویں کا روضہ نہیں ہو سکتا وہ عید کا دن ہے یوم الناحر ہے وَسَبْعَتِنِ اِذَارَ جَاتُمْ اور ساتھ روضے رکھو جبکہ تم واپس درے جاؤ اپنے گھروں میں جا کر ساتھ روضے رکھو تلکہ شرطن کاملہ یہ دس روضے ہوں گے مکمل ذَالِقَ لِمَلْ لَمْ يَكُنْ اَحْلُهُ حَادِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لیکن یہ رعایت کہ حج اور عمرہ ایک ہی سفر میں کر لیا جائے اور ایک ہی احرام میں کر لیا جائے یا دو احراموں میں کیا جائے یا یہ کہ ان دونوں کو جمع کرنے کی شکل جو ایک رعایت ہے کن کے لیے ذَالِقَ لِمَلْ لَمْ يَكُنْ اَحْلُهُ حَادِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ جس کے اہل و عیال مسجدِ حرام کے قریب نہیں رہتے دور سے آرہے تو ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے رعایت ہوگی مَتَّقُ اللَّهُ اللَّهُ کا تقویٰ اختیار کرو وَعْلَمُوا وَجَانْ لُو اَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ یقیناً اللہ تعالی صدا دینے میں بھی بہت سخت ہے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم وَنَفَعْنِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَذِكِينَ